ناظرین ہماری خوش قسمتی کہ آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستانی سیاست کا دمکتا چمکتا ستارہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودری صاحب اسلام علیکم جناب وآلیکم السلام جنیت صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے مجھے ہماری حکومت کی تین سالہ کارکردگی بیان کرنے کے لیے یہاں اپنے شو میں موقع دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جناب صاحب کہ یہ عوام کی خوش قسمتی ہے بلکہ آپ ایک دو تین چار پانچ آپ پانچوں کے بھی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں عمران خان حکمران آیا ہے ایسا حکمران میرا خیال ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا کہتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی ای گورنمنٹ کی جو تین سالہ کارکردگی ہے وہ صرف گاہ کے بیان کی جا رہی ہے تو آپ تو نصر کی شکل میں بتا رہے ہیں یہ کیسے دیکھیں جناب صاحب میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں وزیر موسیقی و نغمات نہیں ہوں تو عمران اسماعیل کون سے اللہ تامنگیش کر کے ساتھ ڈوٹ گاتے رہے ہیں جناب صاحب اصل میں وہ گورنر ہیں گورنر کو آپ کو پتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اگر ساتھ وہ موسیقی کی ریئرسل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہر میدان میں ہماری حکومت نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں وہ آپ کو پہلے نظر نہیں آتے دیکھیں صحت کے میدان میں ہم نے لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں جناب صاحب ہماری ایٹی پرسنٹ عوام جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے چینی اس ریٹ پہ پہنچا دی ہے کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور رہے دیکھیں سبب سب سے بڑا تو چینی ہی ہے نا جی ہم میٹھا کھاتے ہیں اور پھر ہمیں شوگر ہو جاتی ہے تو چینی کو مہنگا اتنا کیا ہے کہ نہ اس تک ہاتھ پہنچے اور نہ ہی لوگوں کو شوگر ہو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اب آپ کو بین اللہ قوامی سطح پہ نظر ڈالنی پڑے گی اب پورے دنیا کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کم کھائیں زیادہ کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے تو ساتھ فواد چودی صاحب جو ہے پوری قوم کو اس کا حل بھی بتا رہے ہیں انہوں نے ایک کلپ وائرل کی ہے خاتون جو ہے وہ کسی کافی شاپ پہ جا کے پوچھتی ہے کہ کافی کا کب کتنے کا ہے وہ کہتا ہے یہ ڈھائی سو روپے کا اور وہ پوچھتی ہے کہ ساتھ یہ چینی کہتا ہے چینی فری ہے کہتا ہے پھر پانچ کلو چینی دے دیں دیکھیں یہ ہے سوچ یہ بیجن ہے جو ہم نے دیا ہے آپ جنید صاحب یہ دیکھئے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کو صرف اس لیے مہنگا کیا ہے اب یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اگر تو یہ وقتی احتجاج ہے آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہے ہمارے حق میں بہتر ہے آٹے کو مہنگا کیا گھی کو مہنگا کیا تاکہ لوگ کم کھائیں اور بیماریوں سے دور رہیں پھر آپ یہ دیکھئے جنید صاحب یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں ہم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے نساب ایک کیا ہے اس کے بعد ہم نے انتہائی نرم دل وزیر تعلیم مقرر کیا ہے شفقت محبود صاحب آپ لوگوں کو آپ کے بچوں کو انہوں نے تعلیم کے میدان میں کتنی سہولتیں دی ہیں دیکھئے انہوں نے چھوٹیاں اتنی دے دی ہیں بچوں کو کہ آپ کا پٹرول کا خرچہ بچ رہا ہے آپ کا سکول چھوڑنے کا خرچہ بچ رہا ہے آپ کے بچے گھر میں بیٹھ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں سکول کی فیز تو دینی پڑ رہی ہے سنید صاحب دیکھئے وہ سکول کی فیز تو دینی پڑے گی نا اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر کام پہلے ہی دور میں ہمارے ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے سکول کی فیز بھی نہیں دینی پڑے اور بچے گھر بھی بیٹھے ہاں جی آہستہ آہستہ جب تعلیم ختم ہو جائے گی تو پھر صاحب رہی فیز بھی نہیں دینی پڑے پواہ صاحب آپ کی تین سالہ کار کر دیگی یہ ہے کہ جینا مشکل ہو گیا ہے اے دو ڈبیں ہاں لیٹے فن تیرا کس طرح جینا مشکل ہو گیا کوئی پیٹھی دیکھ پیتے رہے تھے یا نیریچ کسے درخت لے آگئے ہیں خوشی سے بیٹھے ہوئے ہو عزت سے بیٹھے ہوئے ہو اس سے زیادہ تمہیں اور کیا زندگی چاہیے زندگی بچانے والی عدویات نہیں مل رہی مہنگی ترین ہو گئی ہیں بائی صاحب آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے کیے ہیں دیکھیں پہلی جو حکومتیں تھی وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہم نے بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنے کا ہے بلدوست دیکھیں دیکھیں یہ اگر بچوں کے لیے نقصان دے ہیں بیماری کو ختم کرنے کے اقدامات جو کی ہیں وہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جب بیماری رہے گی نہیں تو پھر جو عدویات ہیں وہ صرف بچوں کی پہنچ سے نہیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنی چاہیے ساری سی صاحب چاہ تو پھر ہم یہ بھی مان لے کہ آپ نے ایک کروڑ نوکریاں بھی دے دیا اور پچاس لاکھ گھر بھی بنا دی ہیں دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں گھر بھی انشاءاللہ پچاس لاکھ بنیں گے اور ضرور بنیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی مکان بن رہا ہے تو یہ ہماری حکومت میں ہی بن رہا ہے جب پانچ سال پوری ہوں گے تو جتنے بھی ان پانچ سالوں میں مکان بننے ہیں ہم نے کیلکولیٹ کر رہے ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھا مکان بن رہے ہیں نہیں تو ملک صاحب بنا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری حکومت میں رہے ہیں ہم نے یہ تو نہیں تھا نا کہا کہ فواد چودری تیسی کانڈی لے کے خود مکان بنائے گا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے دور میں انشاءاللہ پچاس لاکھ مکان بنیں گے تو وہ بن رہے ہیں رہ گئی ایک کروڑ نوکرییاں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے ذرا یہ پروسس تھوڑا سست ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ سولہ ہزار لوگوں کو نکالا ہے نوکریوں سے اب اس پہ بھی بھرتی کریں گے اس طرح پہلے نکالنا اور پھر اس پہ بھرتی کرنا یہ تھوڑا سا پروسس لمبا ہے ہم پرٹ کر جفٹنا جفٹ کر بھلٹ ہاں ہاں بلکل ماشاءاللہ بجلی کا یونٹ چودہ روپے سے بڑھ کر بائیس روپے تک جا پہنچا ہے کیا جی بجلی کا یونٹ چودہ روپے سے بائیس روپے تک جا پہنچا ہے اچھا اچھا میں نے سمجھا میویان اللہ باند جڑا وہ چویر پیدا ہوگی جنیت صاحب دیکھیں یہ جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی بزرگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم انڈے نے پکھا تیز کرتا ہے میرے گوڑے جڑ گئے دیکھیں ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے ہم نے صرف اس لیے بجلی مہنگی کی ہے اس لیے یہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو رہا ہے کہ خدا کے واسطے جس عوام کے گوڑے جڑ رہے ہیں اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے میرا مطلب ہے جنہاں بابیاں دے گوڑے جڑ رہے ہیں انہاں تب ہی تھی خیال رکھنا ہے تو یہ بجلی کا یونٹ جنگوں کی فلاو بہبود کا آپ نے خاص طور پر اپنے منشور میں ذکر کیا تھا سب کیوں پکا ہولی کر دے بابے دے پیسے دے جڑ دے نہیں گوڑے جڑ جاندے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بابے کے گوڑے جڑ جائیں گے تو پھر پیسے نہیں جڑیں گے وہ اٹھ کے بیچارہ باہر جائے گا آپ محنت کرے گا تو پیسے جڑیں گے پھر آپ لوگ ایسی چلا کے سو جاتے ہیں ائر کنڈیشن جو ہے وہ اتنا تیز چلا کے سوے ہوتے ہیں آدھی عوام جنیت صاحب صبح صبح بیڈ روم سے نکلتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ زکام ہو گیا زکام ہو گیا آپ دیکھیں لوگوں کے رمال گندے ہو رہے ہیں کپڑے گندے ہو رہے ہیں زکام کی دوائیاں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں وہ علیہ دا خرچہ ہو رہا ہے جن لوگوں نے انکل لگائی ہوتی ہے وہ جب ایسی سے نکل کے باہر آتے ہیں آدھا گھنٹا ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا دوکے مار دے پھرتے ہیں کپڑا دونڈ دے پھرتے ہیں جی 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 وہ دونڈ جم جاتی ہے میں جنیت صاحب سمجھتا ہوں میں آپ کی جب ایسی پہ پہنچوں گا تو میں احتیاط کروں گا میں تو ایسی والے کمرے میں انکل لگا کر نہیں جاؤں گا میرا مطلب ہے وقت لگے گا انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی آپ کے برطن خالی ہو جائیں گے آپ کے پکے ایسی بند ہو جائیں گے آپ صحت مند ہو کے پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کرونا افغانستان میں کیوں نہیں گیا اوٹھے آئی کچھ نہیں یہ بیماریاں جو ہیں نا یہ بھی رجی علاقے آل جانے ہیں اس لیے ہم یہاں سے بیماریاں ختم کرنی چاہتے ہیں یہ جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یہ آپ کے سو کارل لیڈران میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے یہ اپنے نواسے کی شادی کے اوپر کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں کونسی مہنگائی ہے اگر آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو آپ نے شادی اتنی دھوم دام سے کیسے کر لی جتنا پیسہ انہوں نے دودھ پلائی کی رسم پہ خرچ کی ہے وہ دودھ پاکستان میں آ جاتا تو لوگوں کی بھوک مٹ جاتی جنیت صاحب جتنے ان کے نواسے نے دودھ پلائی کی رسم میں پیسے دیئے ہیں انہیں دی پوری مات جا جاندی تو بات یہ ہے کہ یہ فضول مسنوعی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا آپ بے فکر ہو جائیں آپ ہماری حکومت پہ یقین رکھیں ہم آپ کے لیے مستقل بندوبست کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے وزیراعظم صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ سستہ ترین ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا حضور چار سو روپے کلو ادرک ہو گیا ہے یار وہ ہانڈی چھ پیندا ہے وزیراعظم دی تقریر چھ نہیں پیندا میں تقریر کی بات کر رہا ہوں ہانڈیا کی بات نہیں کر ادرک خود اپنی قیمت بتا رہا ہے دھوڑی سے تو حصد کر رہا ہوں اور جنہیسا بیڈا موٹا ادرک نہیں لہی دا ہوئی چھو والاں لہ نکلان گا ادرک ہمیشہ ایس طرح دا لب ہوئی اے جڑا اوراں بیٹھا ہے نا بات کر رہے ہیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے پچیس ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے میرے بھائی پچیس ارب ڈالر سے اوپر تو غریب کو کیا ملا سر جی خوشی غریب کو خوش ہونا چاہیے یہ سن کے کہ اس کا ملک ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ اثرات غریب تک پہنچیں گے اچھا اپنے کارناموں کی فیرس میں آپ یہ بھی ایک شامل کر رہے ہیں بات کو کہ انیس ارب ڈالر سے ترسیلات اہزار ہماری بڑھ کے جو ہے وہ انتیس اشاریہ چار ارب ڈالر ہو گئی ہیں اس سے بھی غریب کو کیا ملا ہے جنہیت صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو پڑے لکھے آدمی ہیں آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اثر عوام عام آدمی جو لے مین ہے اس تک پہنچتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک جب گھر کے اندر پیسہ زیادہ آتا ہے ایک گھر کے اندر جب ہوشخالی آتی ہے تو وہ گھر کے اندر رہنے والے ہر فرد کے لیے اچھا ہوتا ہے اب باہر کے ملکوں سے جو پیسہ یہاں پاکستان آئے گا تو اس میں غریب کیا امیر کیا سب کو فائدہ ہوگا وہ تو اسی گھر کو فائدہ ہوگا جس گھر میں پیسے آئے ہیں یا رو دیکھر پیسے آن گے تو انہیں آنڈے ہیں اگر کدھر پیسے آنڈے اٹھے نہیں بے جانا وہ ظاہر ہے وہ باہر نکلے گا پیسے خرچے گا عام دکانوں پہ جائے گا عام لوگوں تک پہنچے گا پیسے لے کے اپنے وہ تقسیم ہوتے ہیں ہر شخص تک وہ پیسہ پہنچتا ہے جو باہر کے ممالک سے آپ کے ملک میں آتا ہے اس لیے آپ تسلی رکھیں جب پانچ سال پورے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا اور پھر انشاءاللہ اگلے جو پانچ سال ہوں گے اس میں تو بہت بہتر ہو جائے گا اور پھر جو اس سے اگلے پانچ سال ہوں گے انشاءاللہ میں نے کہا اس سے پھر زیادہ اچھے ہوں گے نیت صاحب آپ مجھے ہلکے سے منوس بھی لگے پیارے تو خیر لگتے ہی تھے آج ہلکے سے منوس بھی لگے ما شاءاللہ سلوار کمیز بھی پائی ہوئے تو لگ دیں انگریز مسلمان ہوں تو بعد پہلا جمعہ پڑھن چلیں اور انہیں واپس روندیاں آنے میری مسیدو جتھی چھو رہی ہوگا